لائف اسٹائل ویش شیز میں آپ سب کو خوش آمدید ہلو ویورز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل لائف اسٹائل ویش شیز آج ہم بنا رہے ہیں کچھی سپائسی بریانی جس کے لیے ہم نے بیف کا گوش لیا ہے ہٹی والا اور تین ادر ٹیماٹر ہیں ایک ادر پیاز ہے آٹھ دس ہری مرچے ہیں ہمارے پاس سوکے مسالوں کے اندر حلدی دھنیا زیرہ پوڈر لار مرچ اور نمک ہے اور یہ براؤن کیوی پیاز ہے اور یہ ایک دہی ہے ہمارے پاس ایک پٹوری اور یہ آدھ کلو ہمارے پاس گوش ہے دو عدد دالو ہیں ہاف کے جی چامل ہیں یہ سابود گرم مسالے میں دالچینی لونگ اور بڑی لائچی اور تیز پتہ اور زیرہ شامل ہے اس کے اندر دو عدد بڑی لائچی ہیں اور آٹھ سے دس کالی مرچوں کے دانے ہیں اور یہ ہم نے تیل دالا اس کے اندر پتیلی کے اندر یہ چھوٹی سی ہماری دیکھ سٹائل کی پتیلی ہے اس کے اندر ہم نے تیل دالا گوش ڈالا لسنہ درک ڈالا براؤن کیوی پیاز ہیں ہمارے پاس جو ہم پہلے سے براؤن کر کے رکھتے ہیں آسانی ہو جاتی ہے اور یہ تمام مسالے ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہیں میں نے ڈیڑھ چمچ لال میرج ڈالی ہے ایک چمچ حلدی اور نمک حسبے ضرورت جائفل جویتری کا دو پینچ ضرور ڈالیں اس سے آپ کے کور میں میں خوشبو بھی آتی ہے اور ذائقہ بھی بنتا ہے یہ ہمارے ثابت گرہ مسالے ہیں یہ ہم نے سب شامل کر دیا اس کے اندر اور درک لسن کا پیسٹ ہم نے ایک ایک چائے کا چمچ لیا تو وہ شامل کر دیا تمام مسالے ایک ساتھ ہی ڈالیں گے اس کے اندر جو ٹی مارٹر تھے ہم نے موٹے موٹے کاٹ کر وہ ڈال دیئے ہیں کیونکہ جب تک گوش گلے گا تو یہ بھون جائیں گے اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں اور پہلے جو میں نے فیڈیو ڈالی تھی اس کے اندر ہمارے پاس کورما تیار تھا کورما کی بھی ہم نے بریانی بنائی تھی ہر اسٹائل کی بریانی بنتی ہے ہر انسان الگ الگ طریقے سے بناتا ہے یہ دوسرا طریقہ ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ آپ کو جو طریقہ اچھا لگتا ہے وہ بنائیے دیکھئے ہم نے اس طرح پکنے رکھ دیا اس کو دو گلاس پانی دال کر ہڈی والا گوش ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا یہ اور گل جائے گا آپ اس کو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں بکرے کے گوش میں بھی بنا سکتے ہیں یہ پکنے کے لئے ہم نے رکھ دیا ہے میڈیوم میڈیوم ہی رکھنی ہے ہمیں آج اور پکنے رکھ دینا ہے اس طرح جب پک جائے ہم دیکھیں گوش ہمارا گل گیا ہے ہمارا گل جائے تو ہم اس کے اندر دہی شامل کریں گے جو ہم نے آپ کو شروع میں آلو دکھائے تھے وہ ہم نے چھیل کر کٹ لیا ہے ٹکڑے کر لیا ہے ان کو دھو لیا ہے دھونے کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے اور یہ دمپل والا سامان ہیں ہمارے پاس ہرہ دنیا پودینہ ہری مرچے ٹیمارٹر آلو بغارے اور چار ہری مرچیں ہیں جن کو ہم نے چاک کیا ہے صرف اور یہ چامل ہیں جن کو ہم بھگویں گے یہ بنا سپتی چامل ہے ہاف کے جی اور یہ ہمارا سالان تیار ہو گیا ہے اب ہم کڑائی کے اندر دیل ڈال کر آلو کو فرائے کر کے نکالیں گے میڈیم آج پہ رکھئے گا آپ اس کو زیادہ تیز میں نہیں پکائے گا کیونکہ اوپر سے کلر آ جائے گا اس کے اندر اور اوپر سے کلر آ جائے گا اندر سے کچری جائیں گے اس لئے زیادہ تیز آج میں نہیں بنانے ہم نے اس طرح فرائے کر کے ہم نے نکال کے رکھ لیا ہے اس طرح ہم نے سالان بھی تیار کر کے رکھ لیا ہے اب ہم چاملوں کو بھگویں گے یہ ہمارے بنا سپتی چامل ہیں سیلا چامل زیادہ ٹیم لیتے ہیں آپ سیلا میں بھی بنا سکتے ہیں پندرہ سے بیس میڈ میں نے بھگویا تھا پانی بوائل کرنے رکھا تھا اس میں نمک ڈالا تھا اور اس کو چاملوں کو ڈال دیا تین حصے چامل کے گل جائیں مطلب ایک کنی ریج جائیں تو آپ چامل کو چھننے میں چھان لیں چھاننے کے بعد اب پھر ہم اس کی تے لگائیں گے تے لگانے کے لئے یہ سامان ہمارا جائے گا سالان جائے گا اور اس طرح سے تے لگائیں گے دودھ ہیں ہمارا پر دو چمچ اس کے اندر ہم نے رنگ زردے کا گھول لیا تھا اور یہ ہمارا پر بریانی ایسنس ہے اب ہم چامل کی تے لگائیں گے اس کے بعد سالان کی لگائیں گے سالان کے بعد پھر ہم آلو ڈالیں گے ہرا دھنیا ہری مرچے ڈالیں گے اس طرح ہم نے تین تے لگا سکتے ہیں دو تے لگا سکتے ہیں یہ آپ کے چامل اور سالان پر ڈیپینڈ کرتا ہے جتی quantity ہوگی اس کے حساب سے آپ تے لگا سکتے ہیں اس کے اندر اور یہ مزے دار سے ہماری بریانی تیار ہو رہی ہے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو بیل آئیکن کو پریس کیجئے ہم نے آلو بکھارے بھی ڈال دیا ہے اس کے اندر سالان بھی ڈال دیا ہے دھنیاں بھی ڈال دیا ہے ہری مرچے بھی ڈال دیا ہے اسی طرح دوسری سیٹنگ میں بھی ہمارے پاس اسی طرح تے لگے گی اور اس طرح ہم دم پر رکھ دیں گے اور آخر کے اندر ہم کیوڑا ایسنس ڈالیں گے جو بریانی ایسنس ہے وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور جو دہی کے اندر ہم نے رنگ ملا کے رکھا تھا وہ ہم ڈالیں گے یہ ہماری دوسری تے بھی لگ گئی ہے اس کے اوپر ہم نے چامل ڈالیں پھر سالان ڈالا ہے اسی طرح سے ہم نے تمام سامان ڈالا ہے اور ڈالنے کے پاس یہ علو بھی ڈال دیئے ایک حصے میں ہم نے آدھے ڈال دیئے اس طرح سے ہم نے تے لگا کے رکھ دیا ہے اس کو آخر کے اندر ہم رنگ ڈالیں گے اس کے اندر اور دم پر رکھ دیں گے دم کا ٹائم ہے ہمارے پاس 8 سے 12 منٹ یا 15 منٹ ہم نے ہائی نہیں رکھنی لو رکھ رہی ہیں اور پھر دم پر رکھنا ہے اور پھر اس کی خوشبو صحیح آپ کو پتہ چل جائے گا ہماری بریانی تیار ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں مزدار سی ہماری دیغی بریانی جو کچھ بریانی بھی کہلاتی ہے اور ہم نے مزدار سی بریانی دم پر لگا دی ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ دہی یہ دودھ والا جو رنگ والا تھا ہمارے پر دودھ اور رنگ یہ ہم نے ڈال دیا ہے اب بریانی ایسنس ڈال رہے ہیں اور اس کو دم پر رکھ دیں گے یہ ہم آپ کو فلیم بھی دکھا رہے ہیں کتنی رکھئے ہم نے اور یہ ہماری بریانی دم پر رکھ دی گئی ہے ہم نے اور یہ دیکھیں دم آ گیا ہے اس کے اندر ہم اس کو سرف کریں گے اب آپ اس کو رائتے کے ساتھ سالات کے ساتھ چٹنی کے ساتھ انجائے کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں